بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر وضوح کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے استغفار اور ذکر الہی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا مغردون سبقت لے گئے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغردون کون لوگ ہیں فرمایا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرہ ڈال لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالی ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں صحیح مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ذن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں اگر مجھے دل میں یاد کرے میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں ہاتھ بر آئے تو میں دو ہاتھ برابر قریب آتا ہوں چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں ترمزی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغات سے غزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے کون سے باغات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے حل کے ذکر الہی سے اللہ جلہ شانہو ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا جنت کی زمین بھی نہایت عالی ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئ انقدین پڑھے اسے دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملتا ہے سو نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور صبحوں سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا الا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے اور جو شخص دس دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ ہی و بحمد ہی کہے اس کے تمام گناہ خواہ و سمندر کی جھاک کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے احکام کی مجھ پر کسرت ہو چکی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں اور جو اس کے پاس ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دے ہوتی ہے اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے محترم ناظرین بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یہ تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے دیکھیں بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا ذکر و اذکار کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ 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 کا ذکر کرنا تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا یعنی اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں حمد و سنا کر سکتے ہیں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یہ بلکل جائز ہے اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا تسبیحات پڑھنا یہ بھی شرن بلکل جائز ہے بغیر وضو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے البتہ تسبیحات ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یا باوضو ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے بہتر ہے لیکن شرط نہیں ہے بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کرنا حمد و سنا کرنا اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرن بلکل جائز ہے بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیحات میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواہ زبانی یاد ہو ناظرین اس کے ساتھ نماز کا احتمام لازمی کریں گے کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں